موسیقی ایک باجید نام کا مسلمان رازہ تھا اپنے اطلعوں جو رازہ بنتے ہیں یا کوئی اچھے جن کے اچھے کوئی سنسکار کے کارن وہ کوئی اچھا سیٹ بن جاتا ہے یا کوئی اونچہ دکاری بن جاتا ہے تو یہ پچھلے سنسکاری ہنس ہوتے ہیں اور یہ سورگ سے بھی آئے ہوئے کچھ سورگ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں موسیقی سے کچھ ایک ہوتے ہیں اور جو سکھ انہوں نے سورگ میں دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس پرچوی پر نہیں ہوتا ان کی آتما ان کا من اس سکھ سے سگر ہی دوانا اٹھا ہٹ جاتا ہے اور پھر ان کے اندر ویویک بھی بہت ہوتا ہے ایک بار واجید جی راجہ تھا راجستان میں یعنی ریگستان میں وہاں کے ریگستان کے اندر ریتلار ایک علاقہ ہوتا ہے تو اونٹ ہی ان کے واہن ہوتے تھے اونٹوں پر ایک بڑی آسن بڑی آسن بڑی آسن بنا کر ان کے نیچے آسن لگا کر سنگ آسن سا اس پر راجہ کو بٹھاتے تھے ایک ساتھ میں دوسرا وقتی بیٹھ جاتا تھا اوپر چھتر لے کر کے ان کے اوپر چھایا رکھتے تھے اور راجہ جی ایک سے دوسرے سہر میں جاتے تھے جو بہت بڑا کافلہ سینہ کا انگرکسکوں کا اور ساتھ میں لنگر کا سامان کھانے پینے کا ساتھ ہی دے کر چلتے تھے تو لمبا ایسے اونٹ کے ساتھ اونٹ کچھ باندھ دیے جاتے تھے ایک کی دوم دوسرے کے رسے رسہ دوسرے کی دوم کا ہے ایسے باندھ کر چل پڑتے تھے آگے ایک دو وقتی ساتھ ساتھ ہو رہتے تھے شیس ان پر بیٹھ جاتے تھے ایک آگے بیٹھ جاتا تھا پہلے والے کو جو گائیڈ کرتا تھا تو چلتے چلتے کیا ہوا کہ ایک بھیڑی گاٹی میں دونوں طرح پہاڑ تھے ان کے بیٹھ سے رستہ نکلتا تھا وہاں جاکر کے بھیڑی گاٹی میں ایک اونٹ مر گیا اونٹ گر گیا گرتے ہیں اس کے پران نکل گیا ایسے رستہ بلوک ہو گیا رستہ بلوک ہو گیا تو سارا کافلہ رک جائے رضا کا کافلہ بنا آگیا کہ رک جائے اسے سین نہیں ہوتا اس کے اندرے ایک اوگن ہوتا ہے رضا میں کہ اسی سمیں وہ لال پیڑا ہو گیا اور منتری سے کہا کہ منتری میری آگیا کے بنا کافلہ کیسے رک گیا منتری نے کہا جی پتا کرتا ہوں حضور آگے جا کر دیکھا اس نے دیکھا کہ اونٹ مر جانے سے سارا رستہ بلوک ہو گیا ہے اس اونٹ کو نکالنے میں ابھی ایک گھنٹہ لگے گا کیونکہ اس کو رستہ پار کرا کے آنا ہے وہاں آگے اٹھانا پڑے گا تب یہ کافلہ چل سکے گا اس کو واپس ہی لانا اچھی تھا جیسا بھی اس سنے لگیا تو اس نے کہا رازہ نے کہ مجھے دکھاؤ اونٹ کیسے مر گیا میری آگیا کے بنا اونٹ کیسے مر گیا اب اس نے دیکھا سوچ رکھا تھا سارا تیرے ہی حکم سے سن رہا ہے تو سپریب پاور ہو گیا اب وازید جی کو وہاں لے گئے جہاں اونٹ مریا ہوا تھا اب وازید نے دیکھا آنکھیں بھی اوکے ہیں نیو کی نیو کھلی ہوئی ناک بھی ٹھیک ہے گردن بھی ٹھیک ہے ٹانگ بھی چاروں اوکے ہیں دوم بھی ٹھیک ہے پیٹ بھی سارا اوکے ہیں اس نے کہا یہ مر کہاں سے گیا مجھے دکھاؤ مجھے نہیں لگتا یہ مرا ہے تو ان کے ساتھ ویدوان پرس بھی ہوتے تھے دھارمک لوگ بھی گروہ بھی ہوتے تھے اس دھارمک وقتی نے بتایا کہ مہاراج اس میں ایک جیو ہوتا ہے جس کا سنسکار تھا اس کے اونٹ کی یونی بھوگ رہا تھا اور یہ اس کا پورا ہو گیا سمیں یہ سمیں جب بھی جہاں پورا ہو جاتا ہے اسی سمیں وہ اپنا شریر بدل لیتا ہے وہ اپنے شریر کو تیاغنا انیواریہ ہے بھگوان کا اللہ کا آدھے سے وہ ترن تو وہیں مر جائے گا آگے قدم بھی نہیں رکھ سکتا باجید جی نے پوچھا کیا ہم بھی مر جائیں گے اب اس دارمی گروہ نے کہا کہ ایک دن صفی نے جانا ہوگا آپ کے ماتا پتا چلے گئے آپ کے دادا پر دادا چلے گئے صفی نے مرنا ہوگا اچھا اور ایک دن ہمیں بھی ایسے مر جانا ہوگا اچانک اکامی ایسے مر جانا ہوگا دن لگیا وہاں پھر چلو پھر اس کا ویکلب کیا ہے وہ دارمی گروہ نے بتایا کہ اللہ کی بھکتی بندگی کر کے اور آتما کا کلین کرایا جا سکتا ہے اور اس کو بھیجت سرگ میں ستھان مل جائتا ان کو جتنا پتا تھا اور وہاں سرگ میں جانے کے بعد بڑے موج ہے تھاٹ ہے سب سکھ ہے وہاں کوئی نہیں مرتا اتنا گیان تھا ان کو اب اس واجید جی نے سنکلپ کر دیا کہ بھکتی کر کے اور سرگ پرافتی کروں گا وہاں پھر میں کبھی نہیں مروں گا اپنے اس پویتر ہندو درم میں ابھی یہ ایک کر رٹھ تھی سرگ جاؤں گا سرگ جاؤں گا اور سرگ سرگ واسی ہو گیا تو ابھی مر جاتا اس کو کہتے ہیں سرگ واسی ہو گیا تو واپس آ گیا واجید جی وہاں سے سارے کافلے کو بیک ڈیا اپنی راج دانی میں اور اپنی پتنیوں سے اپنی پتنی سے کہا کہ اب میں چلا پرماکما پانے کے لئے اس کے سارے بالک روئیں اس کی پتنی روئیں بچے روئیں ہاں ہاں کارمائچگی راج منتری روئیں کہنے لگا نہیں میں نے اس پنگے پانے دینا یہاں تو نہ جانے کب مر جائیں گے اس راج کا میں کیا کروں گا راج تو پھر بھی میرا جائے گا سب کچھ تیاغی کا اپنے کپڑے دو بڑیا کپڑے پھنے دینا پاٹ ڈالے کتی اور سمپل کمبل لپیٹھ کر گھر سے نکل گیا روح راٹ مانچ گیا تھا روتے رو اپنا تماؤں اب پرماتما ان وقتوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اب بازید جی گھر بھی ٹاگ دجلے گئے اور پھر بھی ان کا اس ویدھی سے موکس نہیں تھا اب پرماتما اپنی پیاری آتماؤں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں ایک سنے کی بات ہے ایک عورت روٹی لیے جارہی تھی چار روٹی اپنے کھیت میں کام کرنے کے لئے اور واجید جی کے پاس ایک کتیہ تھی وہ نکٹ ہی مطلب وہاں اسپاس رہتی تھی اور واجید جی بازار شہر میں گئے تھی ان کو کوئی دو جن بھیت ملی کونیا اب وہ اس کتیہ بیائی ہوئی تھی اس کا دکھ اس سے دیکھا نہیں گیا وہ تنف رہی تھی وہ گاؤں سے نگر سے کافی دور تھا تو وہاں ایک بڑھیہ آگی ایک عورت اسٹری جا رہی تھی اپنے کھیت میں کام کرنے کے لئے ساتھ میں روٹی لے رہی تھی چار موٹی موٹی اور مہاراج کو پرنام کیا تو مہاراج واجید جی نے کہا کہ مائی آپ روٹی لیے ہو ہاں کام مہاراج روٹی لے رہی ہو کہ یہ روٹی اس کتیہ کو ڈال دے یہ دو دن سے بھوکی ہے اس کے بچے بھی بھوکے ہیں وہاں مائی تھی جیدہ چطور وہاں کئن لگی دیکھو یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے روٹی اور ایسے نہیں ڈالوں گی اس کے بدلے میں مجھے کچھ دے تو کہنے لگی بول مائی کچھ بھی مانگ لے میں اس کتیہ اس کے بچوں کو پران جان کرنے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہوں کہنے لگی ایک روٹی ڈالوں گی آپ اپنی کمائی مات ہیں اپنی بھکتی میں سے مجھے ایک چوتھائی حصہ سنکلپ کر دیں واجید نے کہا کہ مائی میں نے اپنے پنوں کا ایک بٹا چار بھاگ آپ کو سنکلپ کر دیا ایک روٹی ڈال دیں اس نے ایک روٹی ڈال دی کتیہ کو ایک روٹی کو کتیہ ایسے کھا گی انہوں چپ دے سی اور پھر بھی ایسے دیکھ رہی ہے ایسے دیکھ رہی ہے واجید جی کہنے لگی مائی ایک روٹی اور ڈال دیں تو وہ کہنے لگی اپنے آدھی کمائی مجھے سنکلپ کر دیں واجید جی نے کہا کہ کر دیا آدھی کر دی اب کتیہ اس کے دو روٹی بھی کھا کر پھر بھی ایسے بھوکھی ہے تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ چاروں روٹی ڈال دیو تو اس نے اپنے ساری کمائی اس دن تک کی جتنی تھی ساری اس اشتری عورت کو سنکلپ کر دیا اب ایسے ایسے دیالو بھگت بھی تھے اور آپ پھر نوکانو کورہ رہ گیا یہ کال کے جال ہیں آپ پھر کھلی اب کیا ہوا اس سطحان کو تیاغ کر واجیب چلا گیا کہ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں اور یہاں آہر نہیں مل پا رہا ہے دوسری جگہ جا کر اس نے اپنا ڈیرہ جمان آ چاہا اب وہ دو تین دن سے بھوکا تھا کچھ نہیں مل رہا تھا اس کو پرمیسور آئے جیسے را چلتے وقتی کا روپناک ہے اور کہا مہارا جی بودن پالو بھوک لگی ہے کہاں بھوک لگی ہے بودن کھا لیا پھر کہنے لگیا کہ آپ کے پاس کوئی جھوپڑی نہیں ہے کہ جھوپڑی کہاں سے بناو بھائی منروٹی کھائیں آج ساتھ دن ہوگے میری حیمت نہیں کہ میں کچھ اٹھ کے کام کر لیوں میں ایسست بھی ہو چکا ہوں اب پرماتمہ گئے وہ لیائے سارے کٹ کر پھوس پھاس سرکنڈے لکڑ لائے کٹ کر گارڈ کر اور اس کی جھوپڑی تیار کر دی اور جب وہ پھر بات چیت کرنے لگے کہنے لگے مہارا جی آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو ساری بتائیے کہ بتاؤں بچہ بھگوان کو کہہ رہا واجید کہ میں ایسے ایسے راجہ تھا میں نے راج تیار دیا بھگوان پانے کے لئے میری جو بھی کمائی تھی ایسے 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 کٹیا بکھی تھی اس کو میں نے ساری اپنی کمائی ایک عورت کو ایک بہن کو مائی کو دے دی ایک کٹیا کو جیویت رکھنے کے لئے اس کے بچوں کو اور اب میں ایس وست ہو چکا ہوں ورد سریر ہو گیا نکلا تھا بھگوان پانے کے لئے اور میری کمائی تھی وہ ساری گئی اب میں بلکل نڈھال ہو گیا ہوں تب تو میں نے بہوک ہو کر کہ یہ سب کار یہ کر دیا اب میں کیا کروں کیسے ملا بھگوان مجھے پھوٹ پھوٹ کر رون لائے گیا اب پہ رون لگیا تو پرماتمہ کہنے لگے مہارات جی جس بھی جی سے تم پرماتمہ پانا چاہتے ہو ایسے نہیں ملتا تو اس نے کہا کہ واجید جی میں پرماتمہ ہوں میں اللہ ہوں کبیر جی پرماتمہ نے کہا واجید جی کہنے لگے کیونکہ وہ اس کا کھانا کھا رہے تھے تھوڑے سے نمر بھاو سے بولے واجید جی کہنے لگے بھگت ایسی بات مت کہہ دو میری آتما دکھ پاتی ہے جیو منوس اللہ نہیں ہو سکتا وہ تو بیچون ہے وہ تو نراکار ہے اس کا کوئی آکار تھوڑا ہی ہے وہ کبھی کسی کے سمچ نہیں آتا وہ تو دکھائی ہی نہیں دیتا تو ماتمہ بولے ماتمہ جی آپ پھر گھر چاہ کر کس لیے آئے ہو کہ اللہ کی پرابطی کے لئے اللہ کیسے ملے گا اللہ کے درسن کیسے ہوں گے تجھے کیسے پرابط ہوگا اس نے اپنی سادنہ بتائی کہ ایسے ایسے میں ہٹ یوگ کروں گا تپسیہ کروں گا بھلے آدمی تپسیہ کرے گا کہ اس کے لئے پرماتمہ کے درسن کے لئے اس کے دیدار کے لئے کہاں جی دیدار کے لئے تو نراکار کا دیدار کیسے کرو گے نراکار مان لے اللہ نراکار ہے اس کو دیکھے گا کیوں کرے تو کیسے پرابط کرے گا اس کو جب وہ نراکار ہیں تو پرابط ہوئی نہیں سکتا اب باجید جی اسی سے میں چرن پکٹ دیا اس کے پرماتمہ کے اور پرماتمہ نے ایک دم اپنا تیزوں میں روپ اس کو دکھایا کہ میں اللہ اکبر ہوں میں وہ اللہ کبیر ہوں اب اس نے کہا کہ آپ اپنی قرآن صریف میں دیکھو صورت فرقانی نمبر پتیس آیت نمبر بان سے لے کر انسٹھ تک اس میں سفرش کیا ہوا ہے کہ قرآن صریف کا گیان دینے والا اللہ جس کو آپ جی اپنا خدا مانتے ہو پرماتمہ بتا رہے ہیں وہ کیا کہ رہا ہے عدرت محمد جی کو کہ اے پیغمبر اس اللہ پر وشواس کر ان کافروں کی کہا مت ماننا میں جو کہہ رہا ہوں اس پر تو اس وشواس کر اور وہ اللہ کبیر ہے وہ اللہ کبیر ہے اور یہ کافر تو اس کو پرماتمہ نہیں مانتے اب واجد جی مسلمان ہونے کے ناتے اور گھر چاہ کر چلے جب قرآن شریف ہی ساتھ لے کر آئے تھے وہ ان کے پاس بھی دمان تھی پرند کھول لی اور کہا کہ اس میں سپرش کیا کہ اللہ اکبر یہ کبیر وہ پرماتمہ جس نے ساری سرشتی کو رچا آسمان پرثوی میٹھے کھارے جل کی دریہ پرثوی کے اندر بھی میٹھا کھارا پانی اسی نے بنایا اور اس پرماتمہ نے چھے دن میں سرشتی رچی اور سات مندن تقت پر جا بیٹھا وہ اللہ کبیر ہے اور اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ دیکھو اب بلے پرس تمہاری قرآن صریف کا گیان ان کمپلیٹ ہے کیونکہ آپ جی کا اللہ جس کو حضرت محمد اور سارا مسلمان ورگ اللہ مانتا ہے وہ اللہ گیان دی رہا ہے قرآن صریف کا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس پرمات کا قبیر نام پرمات کی خبر وہی موکش دائق ہے وہی پاپ ناسک ہے اس کی خبر کسی ان با خبر سے یعنی تتو درسی سند سے پوچھو اب وہ پڑھ رہا ہے قرآن صریف کو ساتھ ساتھ ایک دم ایک دم قرآن صریف رکھ دی آدھر سے ارسل نومہ پڑھ گئی پرمات نے کہا کہ تمہارے خدا کو قرآن صریف کے گیان داتا کو اس پرمات کا گیان نہیں وہ کسی اور سند تتو درسی سند سے پوچھنے کو کہا وہ تتو درسی سند میں ہوں اب واجید جی نے سوچا بھی یہ اللہ تو نہیں ہے لیکن سہ با خبر ہے با خبر یہ تتو درسی سند ہے ترنت پیر پکٹ دیئے اور پرمات نے کہا بھائی سٹارویشن کونٹ نوٹ لیڈ ٹو سولویشن بوکھا مرن تو آتم کلان نہیں ہو سکتا اپنا کام کر لکڑی توڑ اور گام اور لیو پدیش دیتا وہ نے تیاغ دی سب کچھ منتر دے دیا جاپ کرنے گیا پرمات کبیر جی کے ساتھ رہا کرتے